السلام علیکم ویورز آج میں آپ کو دکھانے لگا ہوں کہ یہ آپ کو بالکل بھی قطع نہیں لگے گی یہ کہ یہ انگلیش انگوڑا ہے اس کے بال ابھی بھی ٹرم کی ہیں کیونکہ موسم ذرا گرم ہونا شروع ہو گیا ہوا تھا تو آپ کو کانوں سے تو فیل ہو گئی اس کا فیس بھی کافی ہلکا کی ہے ٹرم ہوئے بھی محسوس ہوئی رہے ہیں ان کے بال اب یہ دوسری خودگوشنی کے کٹواتا ہوا میں دکھاتا ہوں یہ صبح سے میں آیا ہوں اسی نیت سے کم از کم کچھ ہمیں ملے ملنے سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ انسان کو کچھ سیکھنا بھی پڑتا ہے اب یہ سیکھنے کی نیت سے میں انشاءاللہ ادھر بیٹھا ہوں اور آپ لوگوں کو بھی دکھاتا ہوں یہ اب آپ کو ایک خوٹ جینڈ کی فیمل دکھانے لگے ہیں یہ آپ ان کے بال دیکھ ہی سکتے ہیں کہ کتنے بال ہیں ایک دفعہ یہ بالو لگتا ہے بیٹھا ہوا اور یہ پہلی والی فیمل میں سے نکلیں انگلیش میں سے بال یہ آپ کو اکری سے اندازہ لگائیں کہ کتنے بال ہیں یہ وزن ان کا اتنا نہیں ہے بالوں کا مگر اچھے خاصے بال نکلاتے ہیں یہ بھائی صاحب کا کہنا ہے کہ پہلے کمر سے پکر کے جو ہے پیٹھ ہلکا کرنا ہے اور بازو ہلکے کرنا ہے پھر کمر کی طرف آنا ہے یہ ہی سیکھنے سے ملتا ہے کیونکہ پہلے انہوں نے دو خورگوشوں کو جو ہے کمر سے پریم کر لیا ہو تھا تو پھر پکڑنا مشکل ہو جاتا ہے جانور کو یہ آپ کے سامنے ہی ہے کس طرح ہے پھر پڑا رہی ہیں یہ یہ پچھلے میں تقریباً ایک ڈھر گھنٹے سے اسی طرح دیکھ رہا ہوں یہ ویڈیو کا سائز تو بہت لمبا ہو جائے گا اور یہ میں آپ کو فارم کو بھی دکھاتا جاؤں کہ یہ اچھے خاصے جانور ہیں مگر ان میں کچھ کو ٹرم کریں گے کچھ کو نہیں کر رہے ہیں اوکے اللہ حافظ یہ ایک اور انگلیش کی فیمیل ہے اس کے کانوں میں ہلکی سے خارش محسوس ہو رہی ہے آپ کو دیکھ رہوں گے یہ کریم کی بھی ایسے بالچکے ہوئے ہیں اس کے تو شروع میں جس وقت کوئی کام پکر لیا جائے تو آپ کو پتا وہ جلدی ہو جاتا ہے تو میں ویڈیو کے اینڈ میں جو ہے اس کی تصویر بھی شیئر کر لوں گا یہ انہوں نے only two cc چھوٹی سرنج کے ساتھ اس کو لگایا ہے اور یہ میڈیسن جو ہے عام ایزی لی مل جاتی ہے پاکستان میں مل جاتی ہے پاکستان میں